السلام علیکم ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید دوبائی میں سترہ کارکنان کی ہلاکت کے ذمہ دار بس ڈرائیور کی سات سالہ سزا میں کمی بس ایک سال سزا کاٹنا ہوگی تفصیلات کی جانب پڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بڈن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تفصیلات کے مطابق دوبائی کی عدالت نے دو ہزار انیس میں پیش آنے والے ہولناک بس حادثے سے متعلق ایک اہم مقدمے کا فیصلہ سنا دیا ہے جس کے تحت ملزم ڈرائیور کی سزا میں کمی کر دی گئی ہے خالیش ٹائمز کے مطابق عدالت نے بس ڈرائیور کی سزا میں کمی کا فیصلہ دے دیا ہے جس کے بعد اس ڈرائیور کو اب صرف ایک سال سزا کاٹنی ہوگی ابتدائی عدالت کی جانب سے ملزم کو سات سال قید کی سزا دی گئی تھی جس میں اب چھ سال کی کمی کر کے سزا ایک سال تک محدود کر دی گئی ہے دو ہزار انیس میں ایک بس کو حادثہ پیش آیا تھا جس کے نتیجے میں بس میں سوار سترہ غیر ملکی کارکنان زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے حادثے کی شکار یہ بس ایک امانی ڈرائیور چلا رہا تھا دوبئی کی ابتدائی عدالت نے اس حادثے کا ذمہ دار امانی ڈرائیور کو قرار دے کر اسے سات سال کی سزا دی تھی جو اب کم کر دی گئی ہے تاہم ڈرائیور پر پچاس ہزار درہم کا جرمانہ برقرار رکھا گیا ہے اس کے علاوہ وہ حادثے میں مرنے والے سترہ کارکنان کے لواہقین کو چونتیس لاکھ درہم بدورتیت بھی ادا کرے گا ڈرائیور کی غفلت کی وجہ سے جون 2019 میں بس میں سوار سترہ افراد کی جانے چلی گئی تھی اور تیرہ کارکنان زخمی ہوئے تھے بس حادثے کے بعد تحقیقات سے ظاہر ہوا تھا کہ جب یہ حادثہ پیش آیا اس وقت پچپن سالہ امانی ڈرائیور چورانوے کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے بس چلا رہا تھا جو کہ اس روڈ پر مقرر کردہ حد رفتار سے دگنی رفتار تھی جس سے ثابت ہوا کہ یہ جان لیوہ حادثہ تیز رفتاری کی وجہ سے ہی پیش آیا تھا ڈرائیور کی اس تیز رفتاری کے باعث بس بے قابو ہو کر پہلے وارننگ سائن سے ٹکرائی اور پھر لوہے کے بیریر سے جا ٹکرائی جس کے بعد فوری طور پر پندھرہ کارکنان ہلاک ہو گئے تھے جبکہ دو بعد میں ہسپٹال جا کر دم توڑ گئے تھے اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے بلٹن تک کے لیے خدا حافظ